سبسکرائب کیجئے اومجی ایکسپلورر کو بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس نیوز سب سے پہلے پانے کے لیے اور یہ ہے بلکل فری ویکنڈ کے بار پر کیا سلمان خان نے ایکسپوز آسیم ریاض اور صداد شکلہ کو جی ہاں گائز یہ دونوں ہی ایک پلان پر کام کر رہے ہیں دونوں ہی فائنلسٹ بننے کے لیے آکے بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کا یہ پلان بھی فائنلسٹ بننے کا ہی ہے میں نے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بہت ٹائم پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا لیکن گائز اس ٹائم تو بہت اچھے کلوز نہیں تھے بٹ ایک اب بہت ہی اچھا کلو ملا ہے ان دونوں کے ہی پلان سے لیٹر اور اس کو لے کر سلمان خان نے بھی ان دونوں کو ہی ایکسپوز کر دیا تو آئیے جانتے ہیں کیا ہے وہ پلان اور آخر کس طرح کام کر رہے ہیں یہ دونوں ہی ایک ساتھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو وینڈ تک دیکھنا لیکن ویڈیو اسٹارٹ کرو اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہہنا چاہتا ہوں کہ اگر بھی تک آپ نے ہمارے چینل عمر جی ایکسپلوروں کو سبسکرائب نہیں کیا تو جیسے دکھائے ارٹیکل کے بڑھنے کو ٹچ کر کے ہمارے چینل سبسکرائب کیجئے اور بعد میں آنے میں نوٹفیکشن بیل کو آن کرنا مت بھولنا تو گائیز آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے جب گھر میں ٹاسک کے دوران سدھات شکلہ کو کسی ایک میمبر کو سیف کرنا تھا اور انہوں نے پارس کو چنا تھا تو گائیز دیکھا جائے تو یہ سدھات شکلہ کے نظریے میں سب سے چھوٹا کنٹسٹنٹ ہے جسے بہت کم ووٹ ملتے ہیں اس کے حساب سے ہو سکتا ہے کہ سدھات کو اس ٹائم لگ رہا ہو کہ آرتی اور کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں پارس کے کمپیریزن میں اور سنہ کو تو وہ جانتے ہی ہیں کہ بہت زیادہ سپورٹ ملتا ہے تو ایسے میں انہوں نے ایک بہت ہی چھوٹے یعنی بہت ہی کم کڑے کنٹسٹنٹ کو سیف کیا جو کہ انہیں فائنلسٹ بننے میں کوئی بھی پرابلم نہیں لانے والا ہے یا پھر اگر وہ فائنلسٹ جاتا بھی ہے تو وہ ویک کنٹسٹنٹ ہوگا اور ایسے میں آسم ریاض کی اگر بات کرے تو آسم ریاض کو لگ رہا تھا کہ آرتی سب سے ویٹسٹنٹ ہے جو کہ گھر میں اگر فائنلسٹ بنتی ہے تو انہیں کسی بھی طرح کی کوئی دکت نہیں ہونے بالی ہے بگ باس کو جیتنے میں جیسے میں یہاں پر سلمان خان نے ان دونوں کو ہی اسی بات کو لے کر ایکسپوس کیا جہاں سلمان خان نے بولا آسم ریاض کو کہ آپ کو کسی کی چوئیس کے بیچ میں بولنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے وہ کسی بھی چاہے وہ سیف کر سکتا ہے یہ سدھات شکلہ کا گیم ہے سدھات جو چاہے وہ کر سکتے ہیں اپنے گیم کے ساتھ اس کے ساتھ جب آپ کی باری ہو تو آپ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں اس ٹائم وہ آپ کا گیم ہوگا تو اسے میں یہاں پر یہ سمجھ آیا کہ یہ دونوں ہی بھلے ہی گھر میں لڑتے جھگڑتے ہوں بٹ ایک ساتھ یہ لوگ ایک پلان پر کام کر رہے ہیں فیلال آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے بتانا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک و شکرنا مت بھولنا ساتھی آپ کیا چھوستے ہیں اس کے بارے میں یہ بھی مجھے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ابھی کے لئے اتنا ہی جائے ہندو ون دیماترم موسیقی